نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بادو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزرات محترم ملک پاکستان اس وقت شدید بہران کا شکار ہے ملکی مسائل اس قدر زیادہ ہیں کہ حکومت خود پریشان ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان مسائل سے جان چھڑوائی جائے لیکن وہ مسائل ہیں کہ حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ویسے یہ میرا حسن ظن ہے جو بات میں نے آپ کے سامنے پیس کر دی بھی حکومت کی کوشش ہے ویسے حکومت کی سوائے اپنی کرپشن اور اپنے پیسے بنانے کے علاوہ حکومت کی اور کوئی بھی کوشش نہیں اندرین حالات بائیس مئی کو تاریخ لبیک پاکستان نے کراچی سے پاکستان بچاؤ مارچ شروع کیا ساد حسین رزوی نوجوان ہے اور تقریباً تاریخ لبیک پاکستان کی شروع کے کافی ارکان جو ہے ان کے ساتھ کنٹینر پر رہے تاریخ لبیک پاکستان کے کارکنان نے آل سنت نے عوام نے پاکستانی قوم نے مختلف جگہوں پر استقبال کیا تاریخ لبیک پاکستان کے پاکستان بچاؤ مارچ کا ایدرابارڈ میں ڈاکٹر صاحب زادہ بلخیر محمد زبیر صاحب لاہور میں مفکر اسلام حضرت اللہ مکاری محمد زبار بادر صاحب نے خصوصی طور پر شرکت کی اور دوسرے مختلف سٹیشن پرس بھی جمعیت علماء پاکستان کے لوگوں نے تاریخ لبیک پاکستان کا پرپور استقبال کیا گوجرہ والا میں حضرت مولانا ابو یاسر عزر حسین فاروقی صاحب نے بھی لبیک کے کنٹینر پر جمعیت علماء پاکستان کی نمائندگی کی پتانا آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ کراچی سے لے کر گوجرہ والا تک تاریخ لبیک پاکستان میں پاکستان بچاؤ مارچ میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی لیکن کسی دکان پر انہوں نے دھاوا نہیں بولا روڈ کے اطراف میں کھڑے درختوں کو گملوں کو کسی بندے نے ایک پتہ تک یا ایک پول تک نہیں توڑا جہاں ٹول پلازے سے پاکستان بچاؤ مارچ گزرا وہاں انہوں نے انتہائی پر امن پاکستانی ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے رضاکارانہ طور پر ٹول ٹیکس بھی ادا کیا اور انتہائی پر امن مارچ اس وقت تک آل سنت کی جو روایت ہے اس کے مطابق ساند حسین رزوی کی قیادت میں پاکستان بچاؤ مارچ جو ہے وہ جا رہا ہے لیکن اب مختلف افوائیں یوٹیوبر پر مختلف لوگوں کی طرف سے وی لاغ اور بہت ساری اطلاع یہ آ رہی ہیں کہ جیلم کے اطراف میں حکومت جو ہے وہ غنڈا گردی کرنے کی کوشش کر رہی ہے راستے میں کنٹینر کھڑے کر دیئے گئے دریائے جیلم کے اطراف میں گڑے کھو دے جا رہے ہیں بہت سارے شیل برسانے والی جو ہیں ریفلیں اور دیگر سامان سازو سامان پولیس کی بھاری نفری سوال یہ ہے کہ کون سی طاقت ہے کہ جو پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتی ہے کون سی لابی ہے جو اداروں کو پاکستانی قوم کے مدد مقابل لانا چاہتی ہے کہ پاکستانی قوم یہ سمجھے کہ یہ ہمارے ادارے نہیں ہیں جب کراچی سے لے کر گوجرہ والا تک لاکھوں لوگوں نے ایک گملہ نہیں توڑا تو ظاہر ہے ان پر فائرنگ کرنا ان کو روکنا ان کی بات نہ سننا اور باتیں بھی کیا ہیں کہ پاکستانی عوام کا تحفظ کرو باتیں بھی کیا ہیں آئین پاکستان کا تحفظ کرو بات کیا ہے عدلیہ کے وقار میں اضافہ کرو بات کیا ہے کہ پاک فوج کو عزت دو اور پاک فوج جو ہے جو سرادوں پہ فوجی لڑ رہا ہے ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں وہ ہمارا پائی ہے جو سراد پہ سردی میں گرمی میں پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے وہ ہمارا بچہ ہے ہمارا بھائی ہے یہ مطالبے ہیں اب کون سی طاقت ہے کہ جو اتنی پرامن جماعت پر فائرنگ کر کے اشتیال انگیزی کرنا چاہتی ہے یہ سرہ سر زیادتی ہوگی پاکستانی قوم کے ساتھ پاکستانی عوام کے ساتھ کیا ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ جرم ہے کیا انیس سو تیہتر کے آئین کو جو ہے برقرار رکھنے کا مطالبہ جرم ہے کیا مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ جرم ہے کیا وقت پر الیکشن کروانا یہ مطالبہ جرم ہے عدلیہ کو طاقت دو عدلیہ کو جو ہے آزادی کے ساتھ فیصلے کرنے دو کیا یہ مطالبہ جرم ہے پاک فوج کا جو سرحت پہ سپائی لڑ رہا ہے اور جو کشمیر سیاہ چند میں یخ بستہ راتوں میں سپائی کھڑا ہے وہ ہمارا بھائی ہے کیا یہ مطالبہ غلط ہے تو جب یہ سارے مطالبہ درست ہیں تو حکومت میں بیٹھے گھنڈا گرد اور حکومت کے پیچھے جو طاقتیں کار فرما ہیں اور حکومت چاہتی ہے نون لیگ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پاک فوج عدلیہ اور پاکستانی قوم ان اداروں کے خلاف کھڑی ہو تاکہ نون لیگ کے اپنے مقاصد حاصل ہوں لیکن انشاءاللہ نون لیگ جتنی بھی کوشش کرے یہ پی ٹی ایم کا مفاد پرسٹولا جتنی بھی کارستانیاں کرے انشاءاللہ یہ کوشش ناکام ہوگی اور پاکستان بچاؤ مارچ کامیاب ہوگا حضرت مفکر اسلامکاری زبار بہادر صاحب اپنے خیالات کا احضار بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ مفتی صاحب نے صورتحال کی وضاحت فرما دی ہے کہ اس وقت پاکستان بچاؤ مارچ وزیر آباد سے گجرات سے گزر گیا اور جیلم کی طرف رما دمہ ہے اور جیلم کے پول پر جو کچھ ہو رہا ہے تیاری ہو رہی ہے ان کو روکنے کی خبر یہ ہے کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اللہ کرے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں ان کے مطالبات مان لیے جائیں اور رستے کھول دیے جائیں وہ پنڈی چلے جائیں گے جس طرح وہ کراچی سے چلے یہاں تک آ گئے ہیں تو پنڈی چلے جائیں گے تو کوئی طفان آ جائے گا پنڈی وہ کامپے اٹھانگنے والا گیا تھا درنا لے کے سرکاری گاڑیوں میں کوئی کسی نے نہیں رکا مولی فضل الرحمن صاحب کئی دفعہ آئے ہیں ابھی اسمبلی کے سامنے پارلیمنٹ کے سامنے آکے انہوں نے گالی گلوچ کیا کسی نے نہیں رکا دفعہ اکسو چھتالیس تھی مولانا کے خلاف کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی دفعہ اکسو چھتالیس کی خلاف ورزی کی بھی اور حکومت میں شامل تمام جماعتوں کے لیڈروں نے وہاں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کو گالی گلوچ کیا اب کسی نے نہیں منع کیا ان کو یہ جو آ رہے ہیں یہ میں نے اس دن جلسے میں بھی ان کے مارچ میں جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین کے سامنے پوچھا تھا کہ یہ ملک دشمن ہے اعلان کر دو حکومت اعلان کر دے کہ یہ جو آ رہے ہیں پاکستان بچاؤ مارچ والے یہ ملک دشمن ہے بلاول کو اجازت ہے مریم کو اجازت ہے فضل الرحمن کو اجازت ہے ان کو اجازت نہیں ہے یہ نہیں آ سکتے اعلان کر دو ہمیں بھی پتا چل جائے ہم کہاں کھڑے ہیں اگر تم کر سکتے ہو تو تمہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں یہ تمہاری ماں کے جہز میں آیا ہے پاکستان کہ تمہیں چھٹی کھلی چھٹی اور جو دوسرے اہل سنت پور امن پاکستان بنانے والے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والے اور ان کو پھنڈی داخلے کی اجازت نہیں ابھی تو انہوں نے میرا خیال مجھے نہیں پتا اعلان کیا کہ انہوں نے کہاں جا کے پڑاؤ ڈالنا ہے پارلیمنٹ آس کے سامنے جانا ہے یا ڈی چوک جانا ہے یا لیاقت باگ کی میں میں کل کوئی خبر سن رہا تھا میرے علم میں کنفرم نہیں ہے رات تک ہو جائے گا تو ابھی تو انہوں نے کوئی ایسی جگہ کا اعلان بھی نہیں کیا تو پہلے ہی آپ کو کیا پریشانی لاحق ہو گئی رات سے سعید رضوی صاحب نے ایک بڑا مطالبہ کیا اور بالکل جائز ہے میں ان کے سٹیج پہ کہہ کیا تھا حضرت کہ بھئی ان کے خلاف مقدمات ختم ہو گئے یہ ریسٹڈ جماعت ہے ان کو الیکشن لڑنے کا حق ہے آپ کسی میٹنگ میں جہاں الیکشن کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں انہیں دعوت نہیں دیتے آپ نے سوشل میڈیا پہ ان پہ پابندی لگا رکھی فیس بک بند ٹک ٹاک بند باقی جتنے میڈیا میں ہیں ان کے لیے بند ہے ان کا نام بھی آ جائے تو پیج بلوک الیکٹرانک میڈیا پہ ان پہ پابندی ہے تو یہ آپ کا سلوک جو ہے یہ دشمنوں والا توقع آپ ان سے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے واوا کریں یہ ملک امن کے لیے کام کریں یہ خوشحالی لیکن سلوک ان کے ساتھ دشمنوں والا ہے جو حضرات سنتے ہیں ہمیں صرف ان سے کہنا چاہتا ہوں اپنا رویہ درست کرو جو ملک لوٹ کے چلے گئے جن کا پیسہ سارا بار پڑا ہوا ہے سارا بجٹ کا ستیہ ناس کر گیا ابھی بھی دونوں دونوں آتھوں سے زرداری اور شہباز آپس میں لوٹ گزھوٹ کی ریس لگائے ہوئے ہیں وہ آپ کے محبوب ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ان کو اجازت سوشل میڈیا پہ بھی اجازت اور پاکستان بنانے والے پاکستان بچانے کے لیے نکل ہوئے ہیں انہیں اجازت نہیں آپ ہی اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی یہ اس طرح رکے نہیں ہیں پہلے بھی وزیر آباد میں پہلے بھی آپ نے رکا تھا اور کئی روز کے بعد پھر آپ مذاکرات کر کے ان کی شرائط مان کے منت سماجت کر کے آپ نے بندے بھی چھوڑے اور وہاں سے ان کا دھرنا جو تھا اس کے رستے سے رکاوٹیں بھی ختم کی اب وہ پاکستانی ہیں سارے وہ عبی وطن ہیں بنانے والے ان کو آپ سے زیادہ درد ہے اور وہ جا رہے ہیں جی ٹی روڈ پہ پر امن طریقے سے جا رہے ہیں کوئی رستہ انہوں نے رکا ایک سڑک چل رہی ہے ایک سڑک پہ وہ جا رہے ہیں ایک سڑک پہ رات کو سوجاتے ہیں تو ان کو آرام سے پنڈی جہاں جو ان کی منزل ہے پنڈی جاتے ہیں اسلام آباد جاتے ہیں ان کے رستے میں خامخواہ رکاوٹیں کھڑی کر کے ملک کے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں اور یہ تاثر نہ دیں کہ یہاں ہمیں اجازت ہے تمہیں اجازت نہیں ہے ہماری حکومت ہے ہمارے باپ دادا کا پاکستان اور تم کوئی مترہی ماں سے ہو تم نہ جہاں جلسہ کر سکتے ہو نہ جلوس کر سکتے ہو نہ احتجاج کر سکتے ہو یہ تاثر عوام کو نہ دیں یہ خطرناک ہوگا اس سے عوام اور زیادہ مشتہل ہوں گے پر امن ہیں پر امن رہنا چاہتے ہیں لیکن جس طرح محطی صاحب نے فرمایا کچھ قوتیں انہیں مشتہل کرنا چاہتی ہیں یہ نہ آپ کے مفاد میں ہے نہ ملک کے مفاد میں ہے اب ان سے بھی کہتا ہوں لبیق والوں سے بھی گزارش ہے اگر مذاکرات میں کوئی معاملات بحسن و خوبی تیع ہو جائیں تو سب سے بہتر تو یہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر جی ٹی روڈ یہاں جیلم تک تو کوئی خطرہ نہیں تھا آگے پنڈی تک کیا خطرہ لا ہے کوئی جینتظامی ہے جو جیلم تک خیر و آفیت سے گئے ہیں آگے ان کا ایک گھنٹے کا یا جڑ گھنٹے کا رستہ باقی رہ گیا ان کو جانے دیں وہاں لبیق یا رسول اللہ کے نعرے لگانے دیں تاجدار ختم نبو و زندہ باد کے نعروں سے اس نوست بھری فضاء کو جو آپ نے چودہ مہینوں سے جسے نوستوں سے بھرا ہوا ہے اسے پاکیزہ ہونے دیں یا رسول اللہ کے نعرے لگیں گے تاجدار ختم نبوت کے نغمیں گونجیں گے تو انشاءاللہ اس کی فضاؤں میں برکت آئے گی اور ملک کی مشکلات آسان ہوں گی آپ انہیں روکے نہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں روکے نہ ان کو روکیں گے تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہمیں پاکستانی نہیں سمجھا جا رہا ہمیں ہمارا آئینی حق جو آئین ہمیں دے رہا ہے وہ بھی دینے کے لیے امپورٹڈ حکومت تیار نہیں ہے اور اگر آپ نہیں دیں گے خیر و افید سے تو پھر اسے لینے کے لیے اور بہت رستے ہیں ہمیں کوئی ایسا رستہ اختیار نہ کرنا پڑے اللہ کرے اسی طرح پر امن طریقے سے لبیک والے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں آپ اللہ سے ڈریں میں پھر کہتا ہوں ایک دن میں پہلے بھی کہا تھا شباز شریف خدا سے ڈرو جتنا ظلم کروگے ایک ایک کا حساب دینا پڑے گا یہاں یہ تیادی تو بھاگنے والے آ دے تو بھاگ گئے ہیں ایک دو دنوں میں باقی بھی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے جواب آپ کو ہی دینا ہے سب کا آپ ایک طرف سے میری معلومات کے مطابق میں انہیں نشر بھی کر چکا ہوں ایک طرف سے منت سماجت کر رہے ہیں لبیک کی آپ کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے استحکام پارٹی کے پاس بھی کوئی ووٹ بینک نہیں ہے لبیک کا ووٹ بینک استعمال کرنے کے لیے ایک طرف سے سیٹ ایڈیسمنٹ کی منت سماجت کر رہے ہیں دوسری طرف سے ان کا پورامل لونگ بارچ بھی روک رہے ہیں یہ نہیں چلے گا منافقت نہیں چلے گی آپ کھل کے بتائیں کیا چاہتے ہیں آپ انہیں ملک دشمن ڈکلیر کرتے ہیں یا انہیں پاکستانی مانتے ہیں اگر پاکستانی مانتے ہیں تو پنڈی آنا اسلام آباد آنا پورامل جلوس لے کے ہمارا سب کا حق ہے ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں کوئی تم سے بھیک نہیں مانگ رہے کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے مطالبات جا کے پنڈی یا اسلام آباد میں جہاں ہم چاہیں وہاں اپنے مطالبات پیش کریں